نامدہو نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ایم محمد مہروف اور آج ہم اکسسائز 2.1 کا قصر نمبر 3 اور 4 کرنے جا رہے ہیں بہت آسان سوال ہے اگر آپ تھوڑی چی توجہ کریں گے تو یہ سمجھ آ جائے گا یہ کل والے چپٹر سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا تھیوری آف کارڈرٹی ایکویجن اب اس میں ہم نے پڑھے تھے کہ جناب ڈسکریمنٹ کیا ہوتا ہے اور ڈسکریمنٹ سے جو ہے وہ ہم نے پھر آگے پریڈکشن کی تھی کہ روٹس جو ہیں ان کی نیچر کس قسم کی ہو سکتی ہے اب اس کا جو قصر نمبر 3 ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ جو ایکسپریشن دیا ہوا ہے یہ پرفیکٹ سکیر ہو جائے گا کے کی کس ویلیو کے لیے ٹھیک ہے تو پرفیکٹ سکیر کے اندر بیٹا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی چیز پرفیکٹ سکیر ہوتی ہے تو اس کا ڈسکریمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ زیرو آتا ہے تمام طرح کے پرفیکٹ سکیر اس کا ڈسکریمنٹ ہمیشہ زیرو آتا ہے تو ہم نے اس کو کہا جی کہ یہ اگر پرفیکٹ سکیر ہے تو دین اس کا ڈسکریمنٹ کیا آ جائے گا زیرو آ جائے گا اگر اس کا ڈسکریمنٹ زیرو آ جائے گا تو اب اس کا پہلے ڈسکریمنٹ فائنڈ کرتے ہیں discriminant find کرنے کے لیے دیکھیں یہ equation جو ہے وہ پہلے already جو ہے standard form میں ہے اس میں یہ والی چیز جو ہے کیا ہے A ہے یہ والی چیز جو ہے وہ B ہے یہ جو ہے وہ C ہے تو وہ ہم نے A B اور C یہاں پہ mention کر لیا اور اس کا discriminant نکالنے کی طرف جاتے ہیں اب discriminant کیا ہے جی B square minus 4A C B کی جگہ B کی value A کی جگہ A کی value C کی جگہ C کی value لگا دی اب جو B تھا اس کی جگہ B کی value جو لگائی ہے اس کا whole square ہے یہاں پہ تو وہ کہا جائے گا 4 کا square علیہ دا سے آ جائے گا اور یہ اندر والے کا whole square علیہ دا آ جائے گا A square B square 2A B کے فارمولے سے ہم نے A plus B کا whole square جیسے کھولتے ہیں اس فارمولے سے ہم نے اس کو کھول لیا اور یہ والا جو ہے A C اس کو اگر ہم multiply کرتے ہیں تو یہ کیا آتا ہے 16k square اب اس 4 کو اندر multiply کر دیتے ہیں 1k square والی value یہ ہے 1k square والی value یہ ہے تو 16k square میں سے 4k square جائے گا تو minus 12k square باقی سارا کے سارا ویسے ہی آ جائے گا اب یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ equation standard شکل کے اندر نہیں ہے لہٰذا ہم نے اس میں سے کیا نکال لیا اور common لے لیں گے جیسے اس کی factorization کرنی ہے اب ہم نے تو اس میں سے minus 4 جو ہے وہ common آ گیا minus 4 کو جب divide کریں گے equation سے ادھر جا کے تو وہ ختم ہو جائے گا zero ہو جائے گا تو یہ equation آ گئی ہمارے پاس باقی جو پیچھے بچ گئی اب ہمیں تو چاہیے تھا for what value of k k کی value چاہیے تھی جبکہ یہاں k کی جو ہے quadratic equation بن گئی تو اس quadratic equation کو پھر solve کر لیں گے quadratic equation کو solve کرنے کے لیے دیکھیں یہاں ac آ رہا ہے کیا چیز دی plus 3 plus 3 کے دو ٹکڑے کریں گے وہ کیا کیا بنتے ہیں جی یہ center میں کیونکہ b minus 2 ہے تو minus 2 کے حساب سے ہم نے اس کے کیا کر لیے 3 کے دو ٹکڑے 3 اور 1 یعنی کیا minus 3 کے اور k یعنی اس کے دو ٹکڑے کر لیے دی اب اتنے اسے میں سے کیا common ہے اتنے اسے میں سے جو ہے وہ minus 3 کے common ہے اتنے اسے میں سے کیا common ہے 1 common ہے تو ادھر کیا آ جائے گا جناب یہ اس کو اگر آپ further simplification کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے جی کہ k minus 1 ادھر بھی ہے k minus ادھر بھی ہے تو k minus 1 common آ جائے گا اندر 3 کے plus 1 بچ جائے گا تو k minus 1 would be equal to 0 اور یہ دو values ہیں جو multiply اور یہ answer 0 آ رہا ہے ایدھر یہ 0 ہے اور یہ 0 ہے تو ہم نے اس کو 0 کے برابر put کیا تو k is equal to 1 جب اس کو 0 کے برابر put کیا تو k is equal to minus 1 by 3 تو یہ perfect square اگر ہوگا تو k کی value یہاں تو 1 ہوگی یہاں minus 1 by 3 ہوگی اچھا اب اسی طریقے سے moving on further اس کا question number 4 اب question number 4 کے تین part ہے تین میں سے دو مہنے آپ کے لیے یہاں کر دی ہیں ایک آپ کا homework ہے اور یہ question number 4 کی statement میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں question number 4 کی statement کیا ہے جی for what value of k if the roots of the following equations are equal اب یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ جناب آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایسی equation جس کے roots جو ہیں وہ equal ہوں تو اس کا discriminant جو ہے وہ 0 ہوتا ہے اس صورت میں discriminant کیا ہوتا ہے 0 یہ already established بات ہے جو ہم نے کل سے پڑھتے آ رہے ہیں اچھا اب اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ equation ہمارے پاس دی گیا اس equation کے اندر سے ہم نے دیکھا جی کہ A کونس ہے یہ والا A ہے اس کے بعد یہ والا B ہے یہ والا اس میں C ہے ABC mention کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ discriminant اس کے roots equal ہیں تو اس کا مطلب ہے equal roots discriminant must be 0 اب discriminant کیا ہے جی B square minus 4 اس کی اب B کی جگہ جو اس کی value ہے 3 کے اور اسی طرح A کی جگہ اس کی value ہے 2 کے minus 1 اور C کی جگہ جو ہے وہ 3 اب اس کی فردہ simplification ہے 4, 3, 0, 12 آ گیا یہ 9 کے square آ جائے گا اس کا square کھول لیں گے minus 12 کو اس اندر multiply کر دیں گے اس کے ساتھ تو یہ equation آپ کے سامنے آ گئی اب اس equation کی جو ہے وہ پھر آپ کو سامنے آ گیا کہ آپ کو K کی value چاہیے لیکن یہاں جو بچ رہی ہے وہ quadratic equation ہے اس quadratic equation کو solve کرنا ہے تو اس کے لئے آپ دیکھیں جی سب سے پہلے اس میں سے common نکال دیا 3, 3 ادھر جا کے divide ہو جائے گا ختم ہو گیا 0 کے ساتھ اس کے بعد یہ بچ گیا اب اس میں کیا ہے جی minus 8 A, C اس کا کتنا آ رہا ہے 12 تو اس 12 کے دو ٹکڑے ایسے کرنے ہیں کہ جن کو اگر ہم add کریں تو وہ کیا آئے minus 8 اور multiply کریں تو وہ 12 آئے تو 12 کے دو فیکٹر ہم نے بنا لیے 6, 2, the 12 ان دونوں کا جو ہے sum کریں گے تو minus 8 آ جائے گا اور ان کو اگر add up کریں گے تو وہ minus 8 آ جائے گا اب اتنے اس سے میں سے کیا common ہے K K ہم نے common لے لیا یہاں اور اتنے اس سے میں سے کیا common ہے minus 2 minus 2 ہم نے یہاں سے common لے لیا تو 3, K, minus 2 دونوں طرف دیکھ رہے ہیں اس میں common آ گیا 3, K, minus 2 common لے لیا اندر کیا بچے کا K, minus 2 اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو نمبر ہیں جو کہ multiply ہو رہے ہیں دو expression اور answer 0 آ رہا ہے یہاں تو پہلا والا 0 ہے یہاں دوسرا 0 ہے تو K, minus 2 is equal to 0 تو اس کا مطلب ہے K, is equal to 2 اور اسی طرح سے 3, K, minus 2 is equal to 0 تو اس کا مطلب ہے کہ 3, K, is equal to 2 اور K, would be equal to 2 by 3 اب اسی کا جو اور difficult part تھا second part وہ بھی میں نے آپ کے لئے یہ والے میں کہ equation آپ کو دی ہوئی ہے اور اس میں بھی دیا ہوا ہے کہ اس کے roots جو ہیں وہ equal ہیں roots equal ہیں تو اس کا discriminant جو ہے وہ 0 ہوگا اب اس میں سے ہم A, B, C اسی طریقے سے mention کر لیتے ہیں کہ یہ والی جو equation ہے اس میں یہ والا جو ہے A تو 1 ہو گیا B, A ہو گیا اور یہ چیز جو ہے وہ C ہے A, B, C locate کرنے کے بعد ہم نے یہاں لکھا for equal roots discriminant must be 0 تو اس کا مطلب ہے کہ B, minus 4, A, C must be equal to 0 اگر یہ 0 کے equivalent ہونا چاہیے اس کو تو اس میں اب B کی جگہ B کی value A کی جگہ A کی value C کی جگہ C کی value سب کی values ہم نے یہاں پہ put کر دیں اب یہ B کا square ہے B کا square ہے تو اس کا مطلب یہ ہے 2 کا بھی square ہے اور اس کا بھی square ہے اس کا square کھولا تو A square B square 2 A B اسی طرح جو فارمولا ہے فارمولے کے مطابق یہ کھلے گا اور یہ 7 آگیا minus 4 A, C ٹھیک ہے جی A کی جگہ A اور C کی جو ہم نے value وہاں پہ نکالی تھی ملٹیپلائے کر دیتا ہے یہ 4K square 16K اور یہ 16 آگیا اسی طرح سے یہ جو 4, 3, 2 minus 12 کے ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ minus ہے اور یہ minus 4 اور plus 4 multiply ہوگا minus 16 ہو جائیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں غور فرمائیں اگر تھوڑا سا کہ آپ کے پاس آگیا plus 16 اور یہ minus 16 یہ دونوں cancel ہو گئے ٹھیک ہے یہاں جو values بچیں ہوگی آپ بچیں 4K square اور یہ 16K میں سے minus 12K گئے تو پھر کیا بچا 4K اب اس میں سے دیکھیں 4K جو ہے وہ common آتا ہے اس میں بھی 4K ہے اس میں بھی 4K ہے 4K square میں سے 4K باہر گیا تو اندر بچا K اور ادھر سے سارا 4K باہر چلا گیا تو 1 تو یہ آپ کے پاس صورتحال بچ گئی کہ دو نمبرز ایسے ہیں دو expression ایسے ہیں جو multiply ہو رہے تو answer 0 ہے either this would be 0 or that would be 0 تو اس کو آپ 0 کے رکھیں گے تو K جو ہے اس کی value آگی یہ ایک آپ کے پاس 0 اور اس کو K کو 0 کے برابر رکھا تو answer آگیا K equal to minus 1 تو K کی یہ دو values آ جائیں گی جن کے لیے جو ہے یہ ایک ادر جب بھی K کی جگہ پہ 0 رکھیں گے یا minus 1 رکھیں گے تو اس اس equation میں جب اس کو آپ solve کریں گے تو ان کے roots جو ہیں وہ کیا آئیں گے equal آئیں گے تو hopefully آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی یہ دونوں کیسے میں نے آپ کو explain کر دیئے بلکہ یہ آج کے کام میں سوال ہی دو ہیں جو میں نے دونوں کے دونے board پہ کر دی ہیں ایک part ہے وہ اپنے homework میں کرنا ہے اپنا homework ضرور اپنے teachers کو send کیا کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اگر کسی قسم کا konfusion ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ